موسیقی موسیقی اللہ نے بڑا کرم کیا کریم بھائی جی جی بس اللہ کا ہی کرم ہے کل آپ کو کسی بھی کام کے لیے یا کسی بھی جیس کی ضرورت ہو تو اپنے بیٹا سمجھ کے مجھے ضرور بلائیے گا تم بیٹے ہی تو ہو انکل یہ آپ کے لیے پلیز انکار مت کیجئے گا بیٹا وہ اسلان دیکھ رہا ہے سارے معاملات کو ہو جائے گا بندوبست انکل ایک طرف بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی یہ پیسے میری شادی پہ ہی تو خرچ ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور سے کچھ پی لیں پیر زہیں گے اپنے اوپر تھانکیو تھانکیو سو مچ خوش رہو بیٹا آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا اور دس لاکھ ٹھپے اٹھا کر دے دی ان لوگوں کو کیا پیسے پیڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ریل فات اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہے اور پیسوں کا کیا ہے اگر رشتوں میں احساس نہ رہے میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آپ دونوں باپ بیٹے مل کر کر کیا رہے ہیں مام اس مشکل وقت میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں فراڈ ہیں بھلوگ لالچی ہیں تم لوگوں کو کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آرہا ہے ابھی تک تو ان کی بیٹی یہاں بیعا کر نہیں آئی ہے جب آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا کیا اور ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا ماں وہ لوگ بہت اچھے ایسے ہی ہیں وہ لوگ ایک نمبر کے لالچی گھٹیا اور او ابھی طرف آجا یہ چیک پینے آجا لیو بھٹائی اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے خالوں نے کہا تھا یہ چیک آپ کو واپس دلیں شکریہ کے ساتھ سلتا ہوں لیکن کیوں کیونکہ ہم لالچی اور گھٹیا نہیں ہے یہ لیچی واپس دے گئے آپ کے تانیاں اور آپ کی کالیاں ازلان ازلان لکو ازلان تم نے اندر جو کچھ مشننا وہ سب اندر جو بھی باتیں ہو رہی تھیں مجھے سنکے بہت افسوس ہونے آئے ہیں میں میں بہت شرمندہ ہوں یار تم نے صرف آدھی بات سنی ہے کبھی کبارہ دوری بات انسان کو پوری شرمندگی سے بچا رہتی ہے شکر ہم نے سب کچھ سنی ہے مجھے مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ اور میرا چھوڑو خالو اور ان کی فیملی کو جب پتا چلے گی بعد تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی اس کا زالہ کون کرے گا نہیں ہے اسلان لسن لسن آئی ریکویسٹ یوں پلیز تم انہیں یہ بات مت بتانا موم نے جو کچھ بھی کہے وہ صرف غصے میں کہا ہے غصے میں نیال انسان کی اصلیت کا پتہ دو صورتوں میں چلتا ہے ایک جب وہ بہت خوش اور دوسرا جب وہ بہت غصے میں ہوں میں معافی مانگ رہا ہوں نیال جن رشتوں کی بنیاد منافقت پر رکھی جاتی ہیں وہ رشتے کبھی مضبوط نہیں ہمتے مجھے نہیں پتا آپ انکل خالو اور ان کی فیملی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لیکن میں تمہیں ایک بار کلیرلی بتاتا ہوں وہ بہت خیرت پاک لوگ ہیں پینا سمیت اچھا تم کچھ نہیں جانتے بہتر یہ ہوگا کہ تم جاؤ اور اپنی امی کو سمجھاؤ تمہارے یہ پیسوں کی لالش میں آکے یہ رشتہ تیہ نہیں کیا ان لوگوں نے اور نہ ہی اتنا بڑا گھر دیکھ کے تم سے انسپائر ہوکے یہ رشتہ تیہ کیا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فرق اس سے ضرور پڑتا ہے لیکن فرق اس سے ضرور پڑتا ہے شہریان اور اس کی فیملی ہمارے بارے میں کیا سوچیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کیا سنجھیں گے لیکن مجھے پرواہ ہے وہ لوگ میرے ہونے والے سوسرالی ہیں موم میں ان سے رشتہ صرف عزت اور خلوص کی بنیاد پر رکھنا چاہتا ہوں بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ لیجئے کیا مطلب ہے مطلب یہ موم کے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میں شادی صرف پینا سے کروں گا میں آپ کی اس بانجی رمشا سے ہرگز شادی نہیں کروں گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو سمجھا لیجئے کہ اس گھر میں صرف بینہ ہی بہو بن کے آئے گی تمہاری اکل پر تو پردے پڑ گئے ہیں ایک دو ٹکے کی لڑکی کے لیے تو مجھ سے باتا مزی کر رہے ہو نہیں ہے وہ دو ٹکے کی لڑکی مام اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے دو ٹکے کی لڑکی بولے کیونکہ وہ میری محبت ہے آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں آپ اس لہجے پہ بات کر رہے ہیں مجھ سے نیحال میٹا جو کچھ ہوا بہت غلط ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی ماں سے بدتمیدی کرو پہنچتا ہوا بیٹا ہیں میں سعرے ڈیڈ مام اگر آپ کو میری ذرا سے بھی فکر ہے تو آپ اپنا دل بینہ کے لیے صاف کر لیں گے وانکہ ہم تینوں بہت تکلیف میں رہ گے مام دیکھو رفت نحال ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور بینہ اس کی خوشی ہے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اس رشتے کو دل سے تصمیم کر لو موسیقی ازان اپنے کمرے میں تمہیں کیا ہوگا کچھ نہیں کچھ تو ہوا تمہارا چاہ رہتنا کبھی مجھے ہر نہیں ہوتا اگر مجھے اتنا سمجھتی ہو تو میری تکلیف کو کیوں نہیں سمجھتی یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہارے لئے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا پینا تو میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی کیونکہ میں نے ہاں سے محبت کر دی اسی سے شادی کرنا چاہے موسیقی تم اپنے جذبات کو نہ سانیہ کے لیے جمع کر کے رکھو پچھ پہ زہینہ کرو تمہاری اس بے رخی کے پاوچھو بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ محبت کا زیانہ ہی دوار پر کیا ہے سلام علیکم بہر اکم و السلام بیٹھو بیٹھا کیسی تکتہ تھا خانون جی کو بیٹھا وہ گئی تھے تم جی چیک واپس کر دیا منہ شکر اللہ کا بیٹھا میں تو وہ چیک لینا ہی نہیں چاہتا تھا عارفہ نے زبدستی ان سے بکڑ لیا ایک بات بتاؤ گریم بھائی چیک واپس لیتے ہوئے ناراض تو نہیں ہوئے نہیں ناراض نہیں ہوئے بڑے ان حلے مانس لوگ ہیں ابھی تو کوئی رشتہ بھی نہیں جڑا اور انہوں نے انہوں سے بڑھ کر احساس کیا جی کیا بات ہے بیٹھا کچھ اب سردہ ہو پریشان ہوں نہیں نہیں میں پریشان نہیں سب ٹھیک بیٹھا دیکھو اگر میں تمہاری کوئی عارضوں پوری نہیں کر پایا تو تم جانتے ہو میں کسی سے زبدستی کام کروانے کا قائل نہیں ہوں اگر اس شادی سے رضا مندی کا اظہار کیا ہوتا تو میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کی شادی تم سے کروا دیتا پر خل اپنی وزاہ کیوں دے رہے میرے ساتھ میں میں بہت اچھے آدمی ہیں میں آپ کی بہت ساتھ لاؤں اپنے ہمیشہ خوش کر کے مرنہ انکل میں ہمانوں کی لسٹ تو آپ نے دیکھے ہوگی اگر اس میں کوئی کمی پیشی کرنی ہے یا کچھ اور تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں نہیں بیٹھا کیسی باتیں کر رہے گا تمہارے دوست، عباب، رشتدار سب ہمارے لئے عزیز ہیں شکریہ انکل بیٹھا شکریہ کی کیا بات اب ہمارے دونوں گھرانے جو ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں تو رشتدار دوست وہ بھی سب ایک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل آپ اب ہمارے رشتے ناتے ایک ہی ہونے جا رہے ہیں تو پھر دکھ سک بھی تو ایک ہوا ہے نا تو آپ نے وہ چیک کیوں واپس بجبا دیا انکل بیٹھا دیکھو میری بیٹی جو ہے اس بیر کی دنھن بن کر جا رہی ہے اور اگر میں یہ پیسے لے لوں گا تو یہ نہ ہو کہ کل کو یہی پیسے اس کے لیے ایک ٹانہ بن جائے پھر وہ کیٹرنگ والے آئے ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تم بیٹھ کر نیحال سے باتیں کرو میں اس سے مل کر آتا ہوں شکریہ ازلان میری بات رکھنے کے لیے میں میں خالوں کی بہت قدر کرتا ہوں میں نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ ان کا دل نہ مکھے آپ کتھی شکر لیں گے ویسے تو ایک شمچ لیکن آرز آپ کی لہجے میں جو بیٹھاس ہے اکتا شکر کی ضرورت نہیں بڑھے گی بیٹھا پھر بھی پوچھ رہے ہیں دو چا پچھ موسیقی نرک پننو صاحب آپ تو سیریس ہو میں تو آپ کے ہونے والے شوہر کا زوج دیکھ کے ایک جمعہ کھیر رہا موسیقی مزلان ایک باب ہوتا کیا آپ بینہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں جی ہاں اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے کیوں چونکہ شاید نصیب میں آپ کی شادی لکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ موسیقی 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 رمشہ رمشہ کیسی لگ رہی ہو میں کیسی لگ رہی ہو میں ہاں 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 हاں ہفت پیاری لگ رہی ہو دلھن لگ رہی ہو نہیں 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 نحل کی دھلن لگ رہی ہو نا ہاں تم نحل کی دھلن لگ رہی ہو بلکہ تم نحل کی دھلن بنو گی جھوٹ بول رہی آپ جھوٹ بول رہی آپ اگر آپ نے مجھے نحل کی دھلن بنانا ہوتا نا تو آج اس پینہ کی جگہ میری نحل سے شادی ہو رہی ہوتی امشا بیٹا میں میں نحل نے برپاد کر دیا مجھے میری جگہ میری جگہ اس کڑکی سے شادی کر رہا ہے وہ میسے کیسے کر سکتا ہے نحل نہیں آپ اسے سمجھائیں آپ اسے بتائیں میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں کرتی ہوں نا بس سے محبت تو شاید آپ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتی ہوں نہیں 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 میں تو اپنے آپ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتی ہوں نہیں نہیں اسے کوئی رمشا رمشا میں جانتی ہوں تم اس سے بہت محبت کرتی ہوں نحل کو تمہاری محبت کی قدر کرنی پڑے گی میں نحل کو مجبور کر لوں گی تم سے محبت کرنے کے لیے رمشا ہی میرا وعدہ ہے وعدہ ہے تم سے میرا یقین کرو وعدہ ہے یقین کرو محبت کرنے جانتی ہوں محبت کر اب کس بات پہ موڈ آف ہے یہ جو تم باپ بیٹی دونہ ہاتھوں سے اس منحوس پہ پیسے لٹا رہے ہو نا کچھ بتا بھی ہے یہ کہاں سے ہا رہے ہیں جانتی ہو ازلان نے دیا ہے اچھا جانتی ہو کہ ازلان نے دیا ہے اس کے باوجود کارٹ کا اُلڈو بن کے خاموش بیٹھی ہوئی ہو اور یہ بے وکوف اس سب پہ تمہارا حق ہے جو میرا ہے نا وہ مجھے مل جائے گا آپ فکر مت کریں میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی اس بلا کے ٹلنے کے بعد بینہ کوئی بلا نہیں ہے آپ کی میری غلط فہمی تھی یہ جس دن بینہ کو پتہ لگا میں ازلان میں انٹریسٹڈ ہوں اس دن وہ خود پیچے ہٹ گئی تھی یہ بات میں نے بینہ سے ازلان سے خود سنی ہے تو مجھے اعقین ہے تو ٹھیک ہے دے تو سارا کچھ اسے مہمان ہے نا وہ اس گھر میں سب کچھ لٹا دو اس کے اوپر سارا سیور دے دو سارے کپڑے دے دو سب کچھ دے دو ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گی آپ سب چونے کپڑے دیکھیں کتنے اچھے بیٹا شاپنگ ہو گئی پوری نہیں پاپا کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ ابھی لینے ہیں آجھا تو بیٹا پھر ایسے کرنا اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ لیتی جانا ٹھیک ہے لے لے نا جتنے پیسے چاہیے ہوں بہت پیسے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے یہ بہت کھے آپ کا فیورٹ کலர ہے அரே موسیقی 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 موسیقا 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 ایسے حیرت ہے مجھ جیسی لڑکی کو ٹھکرا کر تم بینہ جیسی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں موسیقا میری حوشکسمت ہی ہے کہ بینہ جیسی لڑکی بیری اندگی میں شامل ہو رہے جا رہے ہیں تو اس تم ایک بات کا خیال اچھا اس سے دور رہنا وہ تمہاری طرح تیز نہیں ہے بہت بولی ہے بولی نہیں ہے وہ جاہل میڈل خلاس سے ہے نا میری جیسی حرکتیں تو سیکھ بھی نہیں سکتے تمہاری جیسی حرکتیں سیکھنے کی اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے وہ جیسی ہے بہتری نہیں دور کے ڈھول بہت سوہانے لگتا ہے جب پاس آئی گی تو لگے گا لیٹھائی جو پاس آئی گی شکریہ 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 موسیقی ازلان موسیقی کہاں جاریو بیٹا موسیقی تبھی ٹھیک نہیں امی میں گھر جاروں ہاں تو تھوئی دیر رکھ چاہو نا بیٹا چلتے ہیں موسیقی دیکھو ازلان تم نے وعدہ کیا تھا بیٹا مجھ سے کہ تم اپنے دل پر کاربو رکھو گے سارے وعدے ٹوچکے ہیں موسیقی کہ میں بھی یہاں سے نہیں گئے تو میں مر جاؤں گا اللہ نہ کرے بیٹا اسے کیوں کہہ رہو بیٹا اللہ تمہیں میری عمر لگا دے اسے مدھو موسیقی موسیقی ہمیشہ کشوان بیٹا سائی زمین بہت شکریہ موسیقی 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 کیا ضرورت ہے آپ ہیں نا بیٹھے ہوئے خوش ہے نا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آدمی شگن میں حصہ تو ڈال دیتا ہے نا بس 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 میں ٹھیک ہوں شکر ہے آخرکار تم سے جان چھوٹ رہی ہے ہماری شچ جان موسیقی جو بھی ان جانے میں غلطی ہوئی آپ کو تکلیم پرچائے اس کے لئے مجھے ماف کر دیجئے محف اپنا ضروری سامان پیک کرو اور اپنے ساتھ ہی لے جاتا اس گھر میں دوبارہ قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی یہاں کہہ رہی ہے آپ چھتی جان یہ میرا مہکہ ہے ہرگز نہیں بھول جاؤ مہکہ نہیں ہے تمہارا آئیے میرا گھر ہے میرا گھر سمجھی یہاں واپس قدمنا دکھنا دوبارہ کوئی تمہیں لینے بھی آئے نا تو منہ کر لے اور نہ وہاں آ کر نا سارا کچھا چٹھا کھول دوں گی تمہارا میں کیا کہہ رہی ہوں چھتی جان ایسا پیس مت کیجئے گا میرے ساتھ یہ میرا مہکہ ہے اس سے میرا مہکہ مچھی ہے میں تمہارے ان آنسوں سے پگھلنے والی نہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرنا پڑے گا اپنا ضروری سمان پیک کرو اور ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ اس گھر سے نہ میں تمہارا سارا سمان جہاں تم بھاگ پکوا دوں گی یہ جلوا دوں گی سمجھ آئیے موسیقی 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 میں نیحال تم بھی شہدی پرنا بلاک شیروانی ہی پہنے نوویے بلاک مرہویرٹ کلر تو ہے لیکن موسیقی میں ڈسائیڈ کر چکا ہوں میں بھائیٹ کلر کی شیروانی پہنوں گا نہیں ہرگز نہیں تو بلاک کلر کی شیروانی ہی پہنوں گے بچہ ابنم نے تم سے شادی نہیں کروں گی اوکے میکن میڈم میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ مجھے آپ سے شادی کرنی تو کس سے شادی کرنی ہے تم ہم good question کسی ایسی لڑکی سے جسے وائٹ شیروانی پہنے پہ اتراز نہ ہو کیا ہوا نحال آج تو تم نے یہ بات کر دی کہ تم کسی اور سے شادی کرنی مگر آئندہ یہ بات مک کرنا اور اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو اگر تم میری پسند کی شیروانی میری لیے نہیں پہن سکتے کسی اور کی پسند کی شیروانی کسی اور کے لیے بھی نہیں پہن سکتے موسیقی 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 نسرید نسرید چی یہ کیا یہ میں نے تو بالکل ٹھیک رکھا تھا مجھے نہیں معلوم جب تم نے ٹھیک رکھا تھا تو یہ کہاں سے ہو گیا یہ کس نے گرا دیا انک کیا ہو گیا کیا ہو گیا مام ساری شیروانی پر بات کر دی یہ تکھیں ارے یہ تو کسی نے سیائے گی رائی ہے کس نے گی رائی ہے مام جس نے بھی یہ پھینکی ہے جانبوچ کے پھینکی ہے اچھا اب اب ہی تو تم ایسا کرو کہ تم کوئی اور کپلے پہن کر آجاؤ دیر ہو رہی ہے چی وہ میں واش کر کے لے آتی ہوں ارے اتنا ٹائم نہیں ہے سب لوگ نیچے تیار بیٹھے ہیں ہمیں برات لے کر نکلنا ہے ہاں تم جا نیحان تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے یہ کیسے ہوا ساتھا ایکٹنگ کرنے کی ضرورتی ہے سب چانتا ہوں یہ کس نے کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی